موسیقی اسلام علیکم پاکستان دفنس ان آلسوس میں خوش آمدید پاکستان اے فوش ہے وہ 27 مارچ سے دو ہفتے کے لیے اسیس میٹ 21 اے ریکسیس کا نقاط کرے گی جس میں نوٹیبل میڈل ایسٹرن ممالک اور یوئیسے کی طرف سے حصہ لیا جائے گا میڈل ایسٹرن ممالک میں بہت جیسے ممالک ہیں جن کو ابھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے لیکن جو کنفرم ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں اس میں سعودی عربیہ پیلسٹین یعنی فلسطین اور عراق کے طرف سے حصہ لیا جا رہا ہے لیکن اس میں عراق اور فلسطین بغیر فائر جیٹ ایسٹس کے حصہ لیں گے اس وقت فلسطین نیشنل سیکیورٹی فورسز کے پیارا ٹوپر جہاں راولپنڈی میں موجود ہیں تو غالباً یہ ایئر ایکسسائز بھی راولپنڈی میں کنڈکٹ کی جائے گی پاکستان کی طرف سے اس میں جیو سیونٹین تھنڈر اور ایپ سکسٹین فائرنگ فائرکن حصہ لیں گے روائل سعودی ایئر فورس ہے اس میں پناویا ٹورنیڈو اے کرافٹ لے کر آئیں گی حالانکہ دوہزار ستارہ کی ایئر ایکسسائز جو ایسز میں ٹوینی سیونٹ ہوئی تھی جو کہ سرگودہ میں ہوسٹ کی گئی تھی اس میں سعودی ایراب کے ایر پیفٹین موجود تھے انٹرسٹنگلی اس ایکسسائز میں جہاں سعودی ایراب پاکستان اور ٹرکی آپس میں ایکسسائز کر رہے تھے تو ہاو ٹائمز آف چینج لیکن اس ایسز میں ٹوینی ون کو جو ہے کومبیٹ ٹویڈی نیرز کی ماکسمایزیشن کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ایر کومبیٹ اور کانٹی ٹیوریزم جیسے آپریشنز کے لئے ریل ٹائم انوارمنٹ پر ہیئا کرتا ہے کہ پاکستان ایر فورس اور سعودی ایر فورس یا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر بنانے کا بھی ایک نہائے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے سو ٹوینٹ سیمتھ مارچ سے یہ ایکسسائز جو ہے دو ہفتے کے لئے بالبن راول پنڈی کے اندر نور خان ایر بیس میں یا سرگودہ ایر بیس میں ہوسٹ کی جائے گی ٹوینی تھرڈ مارچ کے تیاریاں ہم نے ضرور شور سے کی جا رہی ہیں اور اس میں ہم کچھ ایفنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اس ٹوینی تھرڈ مارچ کی پریڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو پاکستان کی جنے چیف آف ایسٹاف ہے زہیر احمد بابر ان کی جانب سے پاکستان کے ایر دسپلے لیٹ کیا جائے گا چیف آف ایسٹاف کا آج باقاعدہ طور پر ان کو پاکستان کی سابق چیف آف ایسٹاف مجاہد انو رکھان کی جانب سے اپنا اہتہ جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے تو ٹوینی تھرڈ مارچ کو ان کی جانب سے پاکستان ایر پورٹس کو لیٹ کیا جائے گا اس کے بعد سولو ٹرک جو ہے ایک بار پھر سے پاکستان کی ناشمال ڈیل پریڈ میں پرفارم کرے گا سولو ٹرک ٹرکی کے سولو ایکرو بیٹکس ٹیم ہے جو کہ پاکستان میں لینڈ کر چکی ہے اور ٹوینی تھرڈ مارچ کو سولو ٹرک بھی پاکستان میں پرفارم کرے گا تو یہ بھی پاکستان اور ٹرکی کے برادرانہ تعلقات کی ایک اور مثال ہے اس کے لئے پاکستان کی ایکرو بیٹکس ٹیم جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہوگی جو کہ اسلام آباد میں ہی سپورٹ کی جا سکتی ہے باپن کوویٹ کی وجہ سے اس پر غیر ممالک کی پارٹسپیشن جی ہے وہ تھوڑے سے رسٹرکٹڈ ہو سکتی ہے لیکن یہ باہرحال پاکستان آرم فورسز کی جانب سے ایک میسیج شو کرنے کے طور پر بہت ہی اچھی کوشش ہوگی ملیٹری پریڈز اسپیشلی پاکستان جیسے سیکیورٹی ممالک کے لئے بہت ضروری ہیں اس میں نیشنل سیکیورٹی اور یونیٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور آئی ٹھنگ کاؤسٹ سے بالا در اس نیشنل پریڈ کی بہت زیادہ ایکنیت ہے پاکستان نیول ہیٹ پارٹس میں پاکستان نیوی چیف نے اٹیلین ڈیپیٹی ڈیفنس جنرل سیکٹری ایڈمیرڈ ڈاریو جیکوم سے ملاقات کی ہے جس میں دونہ نے بائلیٹرل نیول تعلقات پر بات کی ہے اٹلی پاکستان کا یورپ میں سب سے اہم ڈیفنس پارٹنر ہے تو یہ کسی بھڑے ایکسپیڈیشن کی جانب بھی لیڈ کر سکتا ہے اس کے ساتھ نیپال ملٹری کا ایک ڈیلیگیٹ جی ہے وہ بھی نیول ہیٹ پارٹس میں نیول چیف سے ملاقات کے لئے موجود تھا نیپال چونکہ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اس لئے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کس قسم کی ملاقات کے لئے نیپال کے ملٹری کا ڈیلیگیشن موجود تھا کیونکہ نیپال کی اپنی نیوی تو ہے نہیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون سے سبجکس پہ نیپال ملٹری کی جانب سے چیف آف نیول سٹاف کے ساتھ بات کی گئی ہوگی اور کیونکہ اس حوالے سے ابھی کوئی سپیسیفک ڈیٹیلز بھی ریلیز نہیں کی گئی ہیں اس کے بعد چیف آف ایسٹرپ جنر کمر جاوید باجوا نے پاکستان میں پہلی پار ارگنائز کی جانے والی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب کیا یہاں پہ پاکستان اور انٹرنیشنل تینگ ٹیکس کے جانب سے پاکستان کی پولیسی میکنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے یہ اس کی پہلی آئیٹریشن تھی تو ہوفلی آگے چل کے اس کی جو ہے کٹینس آئیٹریشن چلتی رہیں گی خیر چیف آف ایسٹرپ نے سیکیورٹی کانسل سے خطاب کیا جس میں بہت سی چیزوں پر انہوں نے بات کی پاکستان انڈیا تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اس میں ہم پوشش کر رہے ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے ہی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا اس سے پہلے پرائم منسٹر امران ہاں نے بھی اس ڈائلوگ کی اوپننگ میں یہی کہا تھا کہ اب پاکستان انڈیا کے بہتر تعلقات جو ہیں اس میں انڈیا کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا لیکن اس تمام معاملے کا کورٹ پوائنٹ جو ہے وہ کشمیر ہے چیف آف آرمی سٹاف کے مطابق کشمیر کی ریزولوشن کو پیسفل طریقے سے حل کرنے کے بعد ہی برے صغیر میں بہتر تعلقات دیکھنے کو منس سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف نے افغان پیس پروسس پر پاکستان کی روح کے بارے میں بات کی پاکستان کی ایک نومک پرٹینشل پر بات کی جس میں اپسنٹ ریلیشیا جیسے ممالک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور بہت سے اہم ایسپیکس پر انہوں نے بات کی اور یہ زور دیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی چیلنجز سے نپڑنے کے لیے ایک کمپریہنسیف سیکیورٹی گارڈلین کی تشکیل دی جانے چاہیے یہ شو کرتا ہے کہ ان کی پاکستان کی جیو پلٹیکل اور ریجنل چیلنجز پر ایک بہت سٹرونگ گریپ موجود ہیں تو ہوفلی جو چیزیں انہوں نے اس کتاب میں کہیں ہیں آگے چل گئی انپیڈ ویلمنٹس دیکھنے کو ملیں گی اٹھارہ مارچ کو جہاں گراجی نیوکلیر پاور پلانٹ کے ایٹو کو کامیابی کے ساتھ نیشنل گریڈ میں انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے 1145 میگا وارٹ کا پاور جنریشن کی ایٹو نیوکلیر پاور پلانٹ جس کی اس وقت جہاں 105 میگا وارٹ کی گروس جنریشن موجود ہیں لیکن اس کی ٹوٹل کپیسٹری جو ہے وہ 1145 میگا وارٹ کی ہیں اور اس پاور پلانٹ کی ایک ڈسٹینکشن یہ بھی ہے کہ اس میں فال آنگ ون کا ایٹو پی آن تھاؤزن جو ہے اس کی ٹیکنیلوجی استعمال کی گئی ہے جو کہ ایک تھرڈ جنریشن پاور پلانٹ ٹیکنیلوجی ہے اور چند ہی نے پہلے ہی اس نے اپنے ایٹو فنکشنل ٹیسٹ جہاں مکمل کیے تھے یہ اب نیشنل کریٹ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اور اپرل 2021 سے یہ باقاعدہ طور پر کمرشل آپریشن شروع کر دے گا لیکن اس سے پہلے بھی اس کے بہت سے آپریشنل اور سیفٹی ٹیسٹیں ہیں وہ کیے جانے والے ہیں تو ریشیا کی طرف سے ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ریشیا کا سب سے ایڈبانسٹ آنٹی ایڈرافٹ ایڈیفنس سسٹم اس فائیو ہنڈرڈ پر میتھی اس جہاں وہ جلد ہی کریمیا کی باؤنڈری پر اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے گا کریمیا پر اس موقعے پر یوکرین اور ریشیا کی بہت سیریس کنفرنٹیشن جاری ہے اس کے نتیجے میں ریشیا کی کریمیا کی باؤنڈری پر میلیٹی ڈیپلائمنٹ جہاں وہ بھڑتی ہی چلی جا رہی ہے تو اب اس فائیو ہنڈرڈ پر میتھی اس پی جہاں وہ میدان میں آ سکتا ہے اس فائیو ہنڈرڈ کی جس کی رینج جہاں تقریباً 600 کلومیٹر ایسٹیمیٹیڈ ہو سکتی ہے اور ریپورٹرلی ایک ٹیسٹ میس نے 481.2 کلومیٹر کی ڈسٹنس پر موجود مسائل کو انٹرسپٹ کیا تھا ایون یہ بھی کلیم کیا چاہتا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ انوارمنٹ کے اندر F-22 سٹیلز اور F-35 لائٹننگ جیسے فائر ریجرٹس کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کی پرفارمس ایک بہت اہم بینچمارک ہو سکتا ہے اس کی فارن ایکسپورٹس کے اندر کیونکہ اگر تھیوریٹکلی دیکھیں تو رشیا اس سے پوری دنیا کو کور کر سکتا ہے یعنی یکرین کا ہر ایسٹی کیاپچر کر سکتا ہے اسپیشلی ایوییشن کی ڈومین کی اگر ہم بات کریں تو اگر رشیا واقعی اس کو اپریشنلائز کرتا ہے اور یہ یکرین کا کوئی ایریل آسٹ نہیں گراتا اسپیشلی 400 پلس کی رینج میں تو اس کی ریپیٹیشن میں ہمیں آگے جبکے کچھ مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ کو فیڈبیک ہے تو کمیٹ باک سکتے ہیں تب تر کے لئے پیس آر آگستان زندہ